اسلام علیکم آشا جی آج ہمارا جو چنائی کا پہلا دن ہے آج ہم لوگ نے اس کی برک میسینری شروع کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا کام تیری سے ہو رہا ہے ٹیم ہماری ڈپلائی ہو چکی ہے اور یہاں پہ یہ آپ کو بائیس کا وار نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے اس کی اوپر ہم لگائیں گے دو اٹھارہ کے دو تیرہ کے اور پھر اپ ٹو نائن انجز یہ جو برک ہے یہ خاص ہم لوگ فانڈیشن میں یہی یوز کرتے ہیں اس کو اوور برنڈ برک یا ہم لوگ کہتے ہیں اس کو کھنگر برک تو اس کی کمپریسی سٹنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ پانی بھی کم چوزتی ہے یہاں پر یہ ہم نے پروپر برک کے نیچے کا بیٹ پیار کیا ہے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ کہ یہ اس کے نیچے گریول یعنی کہ گیٹا ڈالا ہے تو اب اس کے اوپر ہم لوگ نے پروپر ون سکس کا سیمنٹ سینڈ موٹر ڈال کے ایک چھے کا مسالہ ڈال کے تو کمپیکٹر چلا کے اس کو پلین کر دی ہے اس کے اوپر اس بیٹ کے اوپر ہمارے برک میسنری ہوتی ہے یہ جس لئے پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھئے یہ مکمل اس کے نیچے تو یہ جناب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو ہم نے آج صبح صبح اس کا پہلا جو اینٹ رکھی تھی بنیاد میں یہ میرے چاچو ہیں جوید اقبال صاحب اور ہماری ڈیریکٹر آپریشنز ہیں تمام لیبر کا جو کام ہے انہی کے محرونے میں دن ہوتا ہے اور یہی سارے کام کو سپروائز کرتے ہیں اور کالیٹری کنٹرول کرنا ان کا کام ہوتا ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ انہی کے مبارک ہاتھوں سے یہ کروایا جائے اچھا جی تو اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جناب یہاں پر یہ انٹیں جو ہے یہ ہم نے لگا لی ہیں یہ بنیادوں کی ایک سائٹ مکمل ہو گئی ہے اور اس کے اندر ہم نے نیچے ایک بائیس کا پھر دو اٹھارہ کے پھر دو تیرہ کے اور پھر اسی طرح سے اوپن نائن انچیز کا کیا ہے تو یہ ہمسائیوں کے ساتھ والی دیوار کا جو بریک ورک ہے یہ مکمل ہو چکا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے اٹھارہ کے اور بائیس کا ایک نظرہ لگاوا نظرہ آ رہا ہے تو یہ ہمارا جناب بریک ورک ہے سارا بریک ورک جو ہیں ہم نے اوور ونڈ بریک میں کیا ہے کیونکہ اس کی کمپریسیف سینٹ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کافی اچھی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو یوز کیا جاتا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اندر جو سیپج نہیں ہوتی اور وارٹر اپڈاپشن اس کی بہت کم ہوتی ہے یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب کے ہم یہاں پہ نیچے بڑے بڑے وار کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے بیلڈنگ کے لوڈ کو یونیفارملی سوائل تک ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو نیچے جو ہے ہم لوگ بڑے وار لگاتے ہیں تاکہ فانڈیشن کا سرفس ایریا زیادہ ہو جائے جتنا سرفس ایریا زیادہ ہوگا اتنا زمین کی اوپر پریشر آف دا بیلڈنگ کم پڑے گا زیادہ ایریا کے اندر جو بیلڈنگ کا لوڈ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور اسے جو زمین کے اندر سیٹلمنٹ ہے یا زمین کا جو بیٹھنا ہے یا جو بنیادوں کا بیٹھنا ہے یا بنیاد جو آپ کی اس کی بیلڈنگ کا بیٹھنا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا تو یہ تھی جناب آج کی دس مرلہ پلوٹ کی اپ ڈیٹ اور یہاں پر ہمارا کام الحمدللہ تیوی سے جاری ہے صبح جو ہم لوگوں نے اس کی سٹیپنگ سٹون رکھا تھا جو اس کا فرسٹ برک رکھا تھا وہ اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو اس کے ساتھ لگا دوں گا تو مزید ایسی معلومات کے لیے ہمارا آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا گھر کنسٹر کروانا چاہتے ہیں یا پارک پی سٹی لاہور پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے یو این نمبر 3311 227575 پر اللہ حافظ